ایک اور سوال آئے جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم استقامت کی حالت میں رہیں یعنی ایک چیز کونسٹنٹلی کرتے رہیں یعنی ہمارے ایمان میں اپس انڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں دیکھیں جیسے کہ ایمان نے حضرت حنزلہ کو یہ فرمایا تھا ساعتن وساعتن ساعتن وساعتن ساعتن وساعتن کہ یعنی آپ کا ایمان جو ہے وہ اوپر نیچے ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایمان ہمیشہ اوپر رہے حتیٰ کہ رمضان میں بھی وقت آئے گا جب آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا ایمان اس طرح سے نہیں ہے تو اس پر بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں سو ہوتا کیا جب لوگ پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں اسی ٹائم وہ اپنے آپ کو زیادہ خراب کر دیتے ہیں ہمارا دن یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پرفیکٹ ہو جاؤ یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے بنایا ہے اور تاکہ وہ اپنا بہترین کریں اور اس سے بہتر کریں جو انہوں نے پہلے کیا تھا بس ہی ہمارا دن ہم سمانگتا ہے جو آپ نے پہلے کیا تھا اس کو امپروف کریں جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کریں اور یہ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ ہمیشہ استقامہ پر آپ کا ایمان ہائے رہے گا ایک اور جو اہم آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تقریباً رہے ہیں انشاءاللہ آپ تک تو اپنی کمپنی کو بہتر کریں اچھی صحبت میں آئیں اور ایک اور کہ آپ قرآن جیت پر تدبر کریں قرآن جیت کی تفسیر سن لیں اگر آپ خود نہیں پتا آپ سمجھ نہیں پاتے تو قرآن جیت کی ایکسپلینیشن پڑھیں اور جب آپ سن لیں ان کو یاد کریں اپنی نماز کے اندر وہ صورتیں لے کے آئیں آس و سلم کی جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی ان کو بڑھیں ان کو یاد کریں یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو رمضان میں آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے ایمان وائز